موسیقی جانگیر اباد فارغ خبام کیا کر رہے ہو آجا فری فائر بچوں سے اس لائے موسیقی اگر کو جانے چاہیے خوانیں تم اپنے Edinburgh اندرین اور موسیقی موسیقی پڑھا بچوں سے بچوں سے کامی بچوں لوگ بچوں سے بچہ دیکھتے ہیں بچوں سے بک schön تو خیر یہ کہانی چلتی رہتی ہے مگر ابھی یہ لوگ کھیل رہے ہیں کیونکہ امن ہوا ہوا ہے کافی ایک آواز آئی تھی پس ہی لوگ کی ہس رہے بول رہے ہیں اور پچھپن میں لڑنا ہے بڑے بنائی تک لڑیتیا ہوں کا زیادہ بری ہوتی بڑے بنائی ابپنے پچھپن کی لڑائیتہ ہے بچے لڑتے ہیں اور پہ لڑ پہ اور ایک دم اجمال ہو رہے ہیں لیکن بڑے بنائی کبھی نز چلتی بڑے بنائی مجھ میں لڑنا ہے جسے بڑے بنائی بڑے لڑوں کے لڑنا ہے کہ تمبور مجھے لوگ کے لڑنا سنتی کبھی رو اثر۔ ہی پڑھوں اور نہ چھوڑوں اگر میں اثر کے بعد نہیں پڑھتی تو یا تو عشاء کے بعد اس طریقے سے پڑھ لیتی ہوں اور ساتھ میں استغفال جو میں آپ لوگوں کہتی ہوں کہ اثر سے مغرب تک کوشش کیا کریں کہ جتنا ہو سکے استغفالاللہ رب من کل زنبی وطوبہ علیہ کا جو یہ ورد رکھیں تو یہ اثر سے مغرب پر جو ٹائم ہوتا ہے یہ بہت ہی زبردست ٹائم ہوتا ہے بہت ہی آئیڈل ٹائم ہوتا ہے اس کا ورد کرنے کے لئے ہمارے جتنے بھی چھوٹے موٹے جتنے بھی صغیرہ جو گناہ ہوتے ہیں چھوٹے موٹے وہ سارے اس سے صاف سترے اور اس سے معاف ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بس ہم پر رحم کرے اور انشاءاللہ تعالیٰ اور دوسرا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو رسکے تنگی ہوتی ہے کوئی بھی ایسی رکاوٹ ہوتی ہے وہ بھی اس چیز کو دل کر دیتی تو اس طرف کر کے تو بہت زیادہ پائد ہے اٹھتے بیٹھتے ہیں انسان کو کرتے رہنا چاہیے لیکن اثر سے مغرب میں ہوتا ہے کہ آپ کے دو گھنٹے کا تقریباً ٹائم مل جاتا ہے تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا تو اس لئے میں تو خیر یہ ٹائم جو انا زیادہ مجھے بیس لگتا ہے باقی یہ آپ لوگ اپنی آسانی سے دیکھ لیں لیکن ستر بار تو کم سے کم ایک دن میں جو ہے اس کو پڑھا کریں ستر بار تو اٹلیس پڑھیں اب وہ چاہے کبھی پڑھیں خیر ابھی بس جو ہے میں بنانے لگی ہوں مزیدار سا یہاں پر گھر میں ہمارے تقریباً سب کو نزلے بغیرہ ہو رہے تو میں کہا چلو بھی ہم مرچے بناتے ہیں اور میں یہ والی مرچے لے کر آئی ہوں جو لمبی والی موٹی والی ہوتی ہے تو یہ زیادہ تیزمی ہوتی جو لوگ اس کو ٹرائے کر چکے ان کو پتا ہوگا یہ زیادہ تیزمی ہوتی کھانے میں اور ایک بیگن مجھے پڑھا ہوا ملا تھا پریج میں تو میں نے اس کے پکوڑے بنا لیتی ہوں ساتھ میں ہی جھانگی عباد کی فرمائش آئی ہے کہ ممہ آلو کے پکوڑے بنائیں تو ہم یہ بنائیں گے تو ملے جھلے بس کچھ اس طرح کے پکوڑے بنائیں گے اور اب ایمام شام کو جو ایسی خوبصورت بنا لیں کیونکہ گھر میں سب کو زکام ہوا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ زکام کے اندر موں کا ذائقہ کتنا کڑبا ہو جاتا ہے کوئی ذائقہ پتہ نہیں چلتا تو میں نے کہا چلو ہو سکتا ہے میری چھوٹی سی کوشش سے ان لوگوں کو تھوڑا سا اچھا لگے اور رمضان کی بات جو میں اب بنا رہی ہوں پکوڑے رمضان کی یاد اب آنے لگی مجھے کہ جیسے رمضان میں ہوتا تھا کہ یہ اثر کے ٹائم میں ہم کچھن میں آتے تھے اور پکوڑے وغیرہ بنانے کھڑ ہو جاتے تھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ رمضان رمضان سا تو خیر چلیں ابھی سٹارٹ کرتے ہیں تو بس شروع کرتے ہیں میرا اسمنٹ کہہ رہا تھے مجھے کی جو نہ بتا رکے سموز سے گھر لیوں میکن یہاں سموز سے موز سے رہنے تھے گھرمی بناتے ہیں اور آج گھرمی بنا کے جو نہ تھوڑے بہت انجواہ کرتے ہیں ہم کسی کوئی تو چلیں جی تو چلیں جی شروع کرتے ہیں پکوڑے بنانے کے تیاری کرتے ہیں اور پکوڑے جو ہے میں تین چار طرح کے بنا رہی ہوں پیاز والے ہری مرچیں اور آلو والے اور جو ہے بینگن والے تو کافی زیادہ لوگ جو ہے اپنے اپنے انداز سے بناتے ہیں لیکن یہ جو ہے نا میں آپ لوگ کو میرپور خاص کی مشہور جو ہے ہری مرچے بنانے سے کہا رہی ہوں جو کہ وہاں رہنے والے لوگ ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے جب میں یہ ریسیپی دوں گی کہ یہ ریسیپی بہت ہی زبردست اور اس طریقے سے اگر آپ لوگ ہری مرچے بنائیں گے تو بہت ہی اچھے طریقے سے بن جاتی ہیں تو سب سے پہلے میں نے بیسن لے لیا تھا بیسن آپ اپنے انداز سے کم زیادہ لیں اور اس کے بعد جو ہے نا میٹھا سوڈا میں ضرور ڈالتی ہوں کیونکہ اس کے ڈالنے سے جو ہے نا پکوڑے جو ہے ہمارے کرسپی کرسپی بنتے ہیں اور کافی زیادہ اچھے بنتے ہیں اور نمک جو ہے وہ ہزبے ضرورت ہزبے ذائقہ لینا ہے اور بیسن بھی جو ہے نا اچھی کالٹی کا ہونا چاہیے بیسن بھی کافی زیادہ جو ہے معنی رکھتا ہے اچھے پکوڑے آپ کے جب بھی بن سکتے ہیں کیونکہ نا اگر بیسن اچھا نہیں ہوتا نا تو پھر پکوڑے جو ہے آپ کے اچھے نہیں بنتے تو بس میں نے یہاں پر جو ہے نا بیسن کو گھول لیا تھا اچھے یہاں میں نے بیسن تھوڑا کم گھولا تھا پھر مجھے کم لگا تھا تو میں نے پھر مزید اور زیادہ گھول لیا تھا لیکن اس کی مکلپ نہیں بنا پائی لیکن یہ ہے کہ آئیے تو آپ اپنے اندائے سے لے سکتے ہیں بس میں آپ لوگ کو جو نا ہڑی مرچو کی جو فلنگ جو ہے نا وہ بتا دیتی ہوں کہ اس کے لیے آپ نے پیسا ہوا دھنیا لیا ہے پیسا ہوا دھنیا کے ساتھ ساتھ آپ کو چار مسالہ چاہیے اور نمک ہزبے ضرورت ہزبے ذائقہ ساتھ میں آپ کو لیمن جو ہے اس کو سکویز کر دینا ہے تو یہاں پہ میں نے تقریباً دو جو ہے نا لیمن لیے تھے میڈیم سائز کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو جو ہے نا پتلا پتلا سا اور تھوڑا گاڑا سا جو ہے اس طرح سے ایک پیسٹ نمائی جو ہے نا بنا لینا ہے تو اس طرح کی جو فلنگ ہوتی ہے نا ہڑی مرچو کے اندر بہت ہی زبردست لگتی ہے اور آپ لوگ بھی ادھر ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ کو بھی کافی اچھے لگے گی اور ہڑی مرچو کے بیچ میں جو نا اس طرح سے آپ کٹس لگا دیں اور کٹ لگاتے ہوئے تھوڑا سہتیاد بس یہ کرنے کی کٹ جو نا آر پر نہ ہو اور نہ ہی پورا نیچے تک کمپلیٹ ہو آپ کو بیچ بیچ میں ہی کٹ لگانا ہے اور جو ہے نا اس کے اندر فلنگ جو میں نے یہ بنائی ہے بھی اس کو جو ہے اس طرح سے اندر بھر دینا ہے اور کوشش یہ بھی کرے گا کہ جو مسالہ ہے نا یہ مرچو کے باہر نہ نکلے تو اس طرح سے آپ لوگ ہری مرچے بنائیے گا آپ کی ہری مرچے بہت ہی کرسپی بھی بنیں گی کیونکہ ہم نے اس کے اندر میٹا سوڈا ڈالا ہے اور ساتھ بھی ہم نے یہ جو مسالہ ڈالا ہے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو اکثر شام کے وقت یا فجر کے بعد جو میں اس سبز گمبت کو دیکھتی ہوں نا تو مجھے بہت ہی اچھا سا فیل ہو جاتا ہے اور دماغ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے اور پھر میں دوبارہ سے بھی آگئی ہوں کیچن میں اور لگ گئی ہوں دوبارہ سے اپنے کام پہ تو بیگن اور آلو کٹ کر جو ہے نا میں پانی کے لئے تھوڑا سا نمک ڈال دوں گی اور اس پانی کے اندر میں ان کو بھگو کر رکھ دوں گی کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ بیگن اور آلو جو ہے نا بہت جلدی بلیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ نمک والے پانی کے اندر ان کو رکھ دیتے ہونا بھگو کر تو یہ بہت جلدی بلیک نہیں ہوتے اور ہری مرچوں کی فیلنگ میں نے پہلے ہی کر کے رکھ دی تھی بیسن کا بھی گھول بنا کے میں نے پہلے ہی رکھ دیا تھا تو ہمیشہ جب بھی آپ پکوڑے یا ہری مرچوں وغیرہ بنائیں تو بیسن کو کوشش کریں یا آدھے پون گھنٹے پہلے ہی بھگو کر رکھ دیں اس سے بھی آپ کی پکوڑے کافی اچھے بنتے ہیں تو بس یہاں پر جو ہے نا میں ہری مرچوں کو اس طریقے سے آئل میں ڈال رہی تھی آئل جو ہے نا یہاں پہ ابھی میڈیم جو ہے گرم ہے زیادہ بہت زیادہ کھولتا ہوا گرم نہیں ہے اور یہ جو ہری مرچ ہے نا ہماری ڈبل فرائے ہوتی ہے ابھی میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ یہ کرسپی کس طریقے سے بنتی ہے تو کرسپی اس طریقے سے بنتی ہے کہ ان کو ہاف فرائے میں اسے جو نا ان کو نکال دینا ہے یعنی کہ ابھی یہ پوری فرائے نہیں ہوئی ہے ابھی یہ پکی نہیں ہے ان کو میں نے کچھا کچھا ہی جو اتار لیا ہے اور اس کے بعد جو نا میں ان میں کٹس لگا دوں گے اگر ہری مرچیں زیادہ بڑی ہیں تو آپ چار چار کٹس لگائیں اگر میڈیم ہے تو تین اور اگر زیادہ چھوٹی ہے تو آپ دو دو لگائیں اور اس طریقے سے کٹ لگانے کے بعد جو نا آپ کو آئل کو دوبارہ سے زیادہ گرم کرنا ہے کیونکہ ابھی میں نے میڈیم جو نا فلیم کے اندر آئل کو جو نا گرم کیا تھا میڈیم گرم تھا اور ابھی جو نا میں نے تھوڑا زیادہ گرم کر لیا تھا اور ان ہری مرچوں کو میں نے اس میں ڈال دیا تھا اور کٹس لگاتے وقت بھی آپ کو احتیاط دی کرنی ہی کٹس جو ہے نا وہ آپ کو پورے نہیں لگانے یعنی کہ ہری مرچیں آر پڑھنا ہو جائیں کٹس آپ کو ہاف لگانے اور یہ کام کافی احتیاط سے کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہری مرچوں کو جو نا الٹا پلٹا کرتے رہنا ہے کیونکہ یہ تیل جو نا وہ کافی زیادہ گرم ہے تو اگر آپ نے ان کو ایک ہی پوزیشن پر چھوڑانا تو پھر یہ جل سکتی ہے خراب ہو سکتی ہے کیونکہ کلر بھی ان کا خراب ہو سکتا ہے تو ان کو آپ کو پس ایسی گولڈن براؤن طریقے سے آپ کو فرائے کرنی ہے اور یہاں پس فل فرائے ہو چکی ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھنے میں یہ کتنی کرسپی بنی تھی کھانے میں بھی کافی زیادہ مزیدار تھی تو چلیے جی شروع کرتے ہیں پکوڑے بنانا اور جو یہ بیسن ہے نا یہ وہی ہری مرچوں کا بیسن تھا تو ان بیسن کے اندر میں نے صرف نمک اور سوڈا ہی ملا کر رکھا ہوا تھا تو اب میں اس کے اندر دوسری چیزیں ملا دیتی ہوں میں نے سابو دھنیا ملا دیا تھا ساتھ میں ہی لمبائی میں کٹی ہوئی جو ہے نا پیاز تھی تو پیاز جتنی باری کٹی ہوئی ہوگی پکوڑے اتنے ہی مزیدار بنیں گے ساتھ میں ہری مرچیں میں نے یہاں پر کٹ کے ڈال دی تھی فریش میرے پاس یہاں پہ ہر دنیا تھا تو میں وہ بھی شامل کر رہی ہوں پوڑینہ میرے پاس سوکھا ہوا تھا فریش نہیں تھا تو میں سوکھا ہوا پوڑینہ ڈال رہی تھی ساتھ میں ہی جو ہے کٹی ہوئی لال مرچ بھی ڈالوں گی اچھا جی میرے پاس جو ہے نا پہلے کومنٹ آئی تھی کہ میں نے شاید فریج آپ لوگوں کو دکھایا تھا تو آپ لوگوں نے اس کے اندر پودینے رکھا ہوا دیکھا تا تو مجھے کافی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ پودینے کو ایسے ہی کر کے رکھتی ہیں باہر میں اس لیے نہیں رکھتی باہر متی وغیرہ چیزیں بہت ہوتی ہیں تو پودینے میں مجھے رکھنا سے ہی لگتا ہے تو یہ بات تھی اچھا جی یہاں پر جو ہے نا پکوڑوں کو بھی دیکھیں میں نے کس طریقے سے فرائے کیا ہے ابھی ہاف فرائے ہوئے ہیں ان کو بھی ڈبل فرائے کرنا ہے تو میں نے بڑے بڑے پکوڑے بنا کر جو ہے نا آئل کے اندر ڈال دیا تھا آئل جو ہے وہ میڈیم گرم تھا بہت زیادہ کھولتے ہوئے میں آئل کے اندر نہیں ڈالنا تھا اور یہ ابھی آدھے کچھے ہیں پکوڑے تو میں نے اس طریقے سے بڑے بڑے جو پکوڑے تھے ان کو میں نے نکالا اور کےچی کی مدد سے جو نا ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے کر دیا تھے یعنی کہ چھوٹے اتنے ہوں کہ نہ بہت زیادہ چھوٹے ہوں نہ زیادہ بہت زیادہ بڑے ہوں لیکن آپ سمجھ دیں کہ اگر بارہ پکوڑے بننے تھے تو میں نے بارہ کے جگہ چھیڑ آلے تھے اور چھے کے میں نے بارہ کر لیے اور اس طریقے سے میں نے اب ان کو تھوڑے سے زیادہ جو میرا گرم تیل کے اندر اس طرح سے ڈالے اور اب میں ان کو نکال لوں گی تو یہ ہو گئے تھے فل فرائے تو یہ دبل فرائے کر کے جو نا پکوڑے یا ہری مرچے ایک بار ضرور بنائیں گا اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کے بھی ہری مرچے پکوڑے کیسے بنیں کیونکہ جو سنگل فرائے کر کے بناتے ہیں نا پکوڑے وہ اتنے در کرسپی نہیں بنتے اور میں جب بھی رمضانوں میں لے کر جاتی تھی اپنے سسرال میں بھی تو وہاں پہ بھی سب کو پسند آتے تھے اور سب ہی تعریف کرتے تھے اور گھر میں بھی جب میں بچوں کے لئے یا ہزمین کے لئے بناتی ہونا تو سب کو ہی میرے ہاتھ کے پکوڑے ہری مرچے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے کمرس میں ضرور بتانا اور یہاں پر جو ہے میں بس سمپل آلو کی پکوڑے بنا رہی ہوں تو یہ بچوں کے لئے بن رہے ہیں تو اس لئے میں نے اس کے لئے کوئی مرچے وغیرہ نہیں شامل کی تھی ورنہ اگر آپ بڑو کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ اس میں زیرہ یا کٹی ہوئی مرچے بھی شامل کر سکتے ہیں بیسن میں لیکن میں نے سمپل بس نمک اور سوڈا ہی ملایا تھا اور بس یہ ہوتا ہے اس کے اندر کے آلو جو ہے نا وہ آپ تھوڑا پتلہ کاٹیں تو آپ کے پکوڑے زیادہ کرسپی اور اچھے سے بنتے ہیں اگر موٹا آلو ہوتا ہے نا پھر وہ زیادہ اچھا نہیں لگتا تو ہماری جو شام کی روٹین ہوتی ہے اکثر یہ ہی ہوتی ہے اور موصلی جب بچے اور میرے ہزبینڈ گھر پہ ہوتے ہیں نا تو میں ایسا ہی کرتی ہوں کبھی پکوڑے بنا لیے کبھی دہی بڑے بنا لیے کبھی پانی آلے پکوڑے بنا لیے کبھی چھولو کی چارٹ بنا لیے تو اسی طریقے سے ہم لوگ اپنی شام کو جو انا حسین بنا لیتے ہیں اور کبھی کبھار بزار کا بھی آ جاتا ہے لیکن اگر بچے اور ہزبینڈ گھر پر نہیں ہوتے تو پھر میں کافی دہ بورڈ جو انا فیل کر رہی ہوتی ہے لیکن آج یہ لوگ گھر پر تھے الحمدللہ سے تو میں نے کہا چلو آپ لوگ کے ساتھ میں اپنی ایونی روٹین جو ہوتی ہے وہ شیئر کروں تو آپ لوگ بھی دیکھ کر مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی تو کم مجھے کمٹس کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور مجھے اور میری فیملی کو خاص اپنے دعا میں یاد رکھئے گا تو ابھی جو انا بس کھانا کھانے کے بعد جس طرح ہمیشہ کی طرح جو برطن مو چھڑا رہے ہوتے ہیں اور لگ ایسا رہا تھا کہ بس پکوڑی تو بنائی دے لیکن آپ لوگ برطن دیکھ سکتے ہیں ایسا لگ رہا پوری برات جو انا کھا گیا گئی تھی تو خیر امی کہتی ہے کہ بھئی گندے برطنوں کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے تو اس لئے میں شکوہ نہیں کر رہی میں شکر ادا کر رہی ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس قابل بنایا کہ اللہ تعالی نے بس کھاتا پیتا رکھے اور کھانے والوں کو جو ہے اللہ پاک اور صحت دے آمین سمامین تو بس میری دعا ہے آپ سب کے لیے اللہ پاک آپ سب کو بھی خوش رکھے اور آپ لوگ کے دسترخانوں کو بھی وسیع کرے تو بس مجھے بھی اپنی دعا میں عاد رکھنا میری فیملی کو بھی دعا میں عاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس لوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا